نمرا باجی دروازہ کھولے نہ نورے کھول دی دروازہ مجھے آپ سے کھلنا ہے زشان نے بیزاری سے دروازہ کھولا اور اف وقت گل کیوں سر کھا رہے ہو مجھے نمرا باجی کے ساتھ کھلنا ہے اور میرا کام نور گل ہے نور ملنے چلا کر نہیں نمرا اب کہاں ہے اب آپ کب آئے گی وہ پھر سوال کیا لیکن پھر بھی زشان نہیں مانا زشان تھا آپ سن کیوں نہیں رہے سن رہا ہوں بلکہ تم اندر آ جاؤ ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا یہ زیادہ ٹھیک ہے میں آپ کو ایک منٹ بتاتا ہوں اگر آپ میرے اس طرح کسی کو نہ بتاؤ ایک سیکرٹ بات مانو گی تو اے میں آپ کو چاکلٹ دوں گا پکہ نور نے جوش سے تارک زشان سے بھی اسے جوش سے کہا ہاں اوکے میرا بھی پرومیس ہے میرے تے خوشی ہے سے کہا زشان کی آنکھیں چمک کی اور اس نے کہا نور کو اپنی جانب کھینچا اپنا مکروہ چہرہ نور کے کان کے بے حد قریب لے گیا اور کہا نور نے پوچھا زشان بھائی آپ کیا کر رہے ہیں تارے لگاؤں پیاری گڑیا یہ کہتے ہوئے جان نور گل کے گال پر کس کیا پریشان ہے اس کو قید سے نکلنا چاہتا تھا جاننے والے کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر دوسرے ہاتھ شلٹ کے بطن کھولنے کو بولا شروع کیے اور بے سارا مجھ پر دل گھبرا رہا تھا سالہ کپڑے دھونے کیلئے بیٹھی تھی کہ سالہ چھوڑتا ہے میرا ہاتھ نور نے تو فرق باجی کے گھر گئی ہے اور فوراں اسے مانے کو مزید سیدھا بولنے سے سختی سے حکم کیا تھا نگاور نگوار گزر بچیاں بھی تو گئی تو خود آ جائے گی ابھی میں کہہ رہی ہوں ابھی لے آو نہیں میں خود چلے جاؤں گی نگار بیگم نے غصے سے کھا اچھا آپ بھی دیکھتی ہوں کہ کوئی ہے گلی میں ورنہ میں ادھر خود بلا کے لے آؤں گی آنٹی سالہ بیٹا تو گھر سے کہاں وہاں بیٹا یار جلدی مریم کو ہیلو کے دیکھ کر میں نے کہا آنٹی میرے مامے نے منہ کیا مجھے وہاں جانے کو ارے بیٹا تم اندر مت جانا دروازے پر ٹھہر کر بلال رکھنا اور اب جلدی جاؤ کمشنش کا شکار کر مریم مت جانا قدم رضاب صاحب کے گھر کی طرف پڑھا دیئے دشان بھائی جوڑے ہوئے نونو سے ڈھک کر جانا سے نورے کے لیے خوف سے ہمارے آواز نہیں نکل رہی تھی اچھا آپ اس لیے ڈر رہی ہو تمہیں گرمی لگ رہی ہے اس لیے صرف بٹن کھول رہا تھا اچھا تم ادھر ادھر لیکن اس کا کارڈ گم ہو گیا تھا زیادہ اچھی اور شان کے مکرو چہرے پر مسکراہت آئی اور اس کے سامنے دونوں ہاتھوں کے اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ کر شان نے آنکھیں لگا کر ارے بڑیا دیکھو تو صحیح ساتھ ہی زیشان نے نور کا ہاتھ اس کی آنکھ پر ہٹایا اور موبیل سے اس کو جیسے دیکھنے پر مجبور کیا اور پریشان کیا رہی جیسے جیسے ویڈیو چلتی رہی تو نور مسومیت کی ہوتی جا رہی تھی وہ قوم کے سامنے گہرے ہوتے جا رہے تھے نور اسے تب ہوش تب آیا جان ایستہ ایستہ کس کمرے کے ہاتھ پھیروں نورا چوک کر دیکھا کہ ہاتھ وہاں سے دھکا دیا اور بیڈ سے اتر کر بھاگنا چاہا لیکن نور کا ارادہ سمجھ کر شان فورا اپنی شرط اتار کر نکال دے مجھے اس سے پہلے جانا ہے حوص کا شکار بننے دے مجھے کسی سے زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی آیا آیا مسئیبت جی شان نے اسے ہاتھ مارا اور سیڑ پر رکھا پانی کا جگ گرائے ٹوٹ گیا نور کو مزید بڑھانے پر مجبور کر دیا شان نے ایک جھٹکے میں نورین کو زمین پر کھڑا کیا زمین سے شیشے کے ٹکڑے اٹھا کر سامنے نورے اگر تم نے کسی کو میرے بارے میں بتایا تو میں یہ شیشے سے تمہاری دبان کاٹ دوں گا اور نہر میں پھینک دوں گا پھر آگ لگا دوں گا کھڑا دیکھ کر شام کے چہرے کے اس کی زہریلی مسکرات آئی بھائی اصل پچھلے دروازے کے زیشان بہت ہی چیخ کی تخلیف ہے دروازے توڑ رہی ہیں بس کر رہے ہیں وہ نہیں ساتھ لے آنا اسے زیشان مزید چاہتا ہے کہ نور نکل کر گھر سے باہر رہی مرین ورنہ زیشان کی طرف دیکھتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑی پیچھے سے بند کیا اور اس سے پاگل ہو رہا تو دروازہ زور زور سے اس نے بند کیا اپنا موسیقی